یقین عقیدے میں ہے مگر دن کو وہ پختگی نہیں جیسے آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کی پختگی ہوتی اور پھر جب دیکھتا ہے تو ان کی کیفیات وارد ہوتی ہیں اثرات وارد ہوتی ہیں کوئی جیسے کوئی شخص ایک جج فیصلہ کر دی شضائے موت دے دے اور آپ کوٹھڑی میں چلے جائیں کوئی شخص اور تاریخ مقرر ہو جائے پھانسی چڑھنے کی سلے سے لے کر پھانسی چڑھنے کے لمحے تک آپ اندازہ کریں اس مجرم کا حال کیا ہو اس کو یقین کہتے ہیں یہ میں یقین کی تعریف کر رہا ہوں فیصلہ سننے تک وہ تزبزب تھا جب اس نے فیصلہ سنا دیا سزا موت تاریخ مقرر کر دی وقت مقرر کر دیا کالی کوٹھڑی میں بھیج دیا اب دس دن پندرہ دن رہ گئے پھر پروانہ آ گیا کہ لکھو آخری وسیعت گھر والوں کو کل صبح تمہاری پھانسی چڑھنے کا وقت ہے جو جو وقت قریب آتا ہے اک تارہ بتسہ قریب آتا ہے اور آخری وسیعت لکھنے کا کہا جاتا ہے اب اس جج کے لکھے پر اس مجرم کا اتنا یقین ہے کہ اس کا ہر لمحہ قیامت بن گیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہو ذہن میں آتا ہے اس کا حال کیا ہوگا اس قیدی کا جس کی سزائے موت کا وقت اعلان کر دیا گیا ہو ایک ہم بھی قیدی ہیں ہمارے لیے بھی اس منصف آزم نے اعلان سنا دیا ایک تارہ بتسہ تم غفلت میں ہو اور تمہارے حساب کا وقت قریب آگیا مگر کوئی ایک رتی بھر بھی اس حساب کے وقت قریب آنے کے اثارات کبھی ہماری زندگی میں وارد ہوں کبھی ہمارا دل لرس جاتا ہے وقت قریب آگیا ہے پیش ہونا ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ کس طرح کے بدلے میں چاہتے ہیں میں کوئی پیمانہ نہیں دیتا ایک جملہ بولتا ہوں اس طرح ہی چاہتا ہوں کہ کوئی ان کو دیکھے ان کو سنے ان کے ساتھ بات کرے ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ معاملہ کرے دیکھے تو کہے کہ اللہ والا آ رہا ہے بس کوئی ہمیں دیکھے تو دیکھ کر یہ تاثر ابرتا ہے کہ دیکھو اللہ والے آ رہے ہیں ابرتا ہے بولیے نا مجھے کہیے بولیے اجتماعی طور پر مستثناء کچھ لوگوں کو چھوڑ کر مجموعی طور پر کوئی ہم سے بات کرے ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ وقت گزارے ہمارے ساتھ کچھ عرصہ رہے ہمیں سنے ہم سے کلام کرے ہمارا چہرہ دیکھے چہرہ میری طرف دھیان کرے میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہمارا چہرہ دیکھے ہمارے عادات دیکھے عامال دیکھے گفتگو کا طور طریقہ دیکھے اور ہمیں واج کرے تو کیا کسی کے ذہن میں یا زبان پر یہ آتا ہے کہ دیکھیں اللہ والے ہیں اہل اللہ ہیں صالحین ہیں آتا ہے بولیے نا نہیں نہ آتا استماعی طور پر اگر یہ تاثر نہیں ابرتا تو لوگوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں ناکام ہو گیا میں آپ کے بدلنے کا باعث نہیں بن سکا اس لیے شاید میں خود ہی نہیں بدل سکا آپ کو بدلنا اس لیے چاہتا ہوں ایک لالچ ہے مجھے اپنے عمال پر کوئی بروسہ نہیں اور وقت بھی تھوڑا ہے میں ڈرتا ہوں شاید قیامت کے دن جب حساب کتاب کا تول ہو رکم ہو جائے کہ اس کو تو لے جائیں گسیٹ کر دوزخ میں تھیک دیں شاید آپ میں سے وہ جو بدلے ہوئے ہوں گے سالے ہوں گے شاید اس گری جب مجھے گسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا شاید آپ میں سے کوئی تک لے اور دیکھ لے اور یہ کہے کہ باری تعالیٰ اچھا اگر یہ خود نہیں بدلا تھا تو اس کی باتیں سن کر میں بدل گیا تھا میرے تفیل اس کو معاف کر دے میرے صدقے معاف کر دے شاید بھگی جو جائے شاید آپ مقصد ہے